بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے عالی شان مناظر ما شاء اللہ حجاج کرام بھی کسرت سے موجود ہیں اور یہ راستہ ہے جو ظاہرین کسرت کے ساتھ جنت البقی جا رہے ہیں انشاءاللہ جنت البقی کے مناظر بھی دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی قبور اہل بیت علیہ السلام یہ سامنے جو قبور مبارک نظر آ رہی ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کی قبور جنت البقی یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی اور یہ جنت البقی کے تفصیلی مناظر یہ جی قبریں ہیں اہل بیت علیہ السلام کی سامنے اور اس کے بعد یہ ہیں جی بنات رسول رسول کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھیں یہ اور یہ ہیں جی زوجات رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں جی اور یہ جناب جعفر تیار کے دو بیٹے جناب اکیل اور جناب عبداللہ جناب جعفر تیار کے بیٹے ہیں اور یہ جی یہ اہل سنت کے امام ہیں دو قبریں ہیں یہ اور یہ جناب ختمی مرتبت رسول کریم کے صحب زادے جناب ابراہیم آگے اس طرح تعرف کرواتے جائیں گے جو جو قبور ہیں یہ جنات البقی کے مناظر ہیں پہلے پہلے زیارت کرائی اہل بیت علیہ السلام کی بی بی سلام اللہ علیہہ ان کے صحب زادے جو چھے قبریں ہیں چار قبریں امام ہیں امام حسن مصطبع امام سید الساجدین امام محمد باکر امام جعفر صادق علیہ السلام سرحانے پہ جناب نے اپاس اور جو سائیڈ پہ قبر ہے جو ابتدام میں ہم نے زیارت کروائی ہے اہل بیت علیہ السلام کی جو سائیڈ پہ قبر ہے وہ بی بی سلام اللہ علیہ جناب فاطمت و زہرہ آگے پھر رسول کریم کی بیٹیوں کی زوجات کی جناب جعفر تیار کے بیٹے پھر آگے جناب ابراہیم بن ختمی مرتبت یہ پھر تھوڑا سا آگے آکے یہ لیفٹ سائیڈ پہ بڑی آپ کو جگہ نظر آ رہی ہوگی اس میں وہ شہدہ ہیں دفن جو غزوہ اہد میں زخمی ہو گئے تھے ان کو پھر یہاں مدینہ لائے گیا تو یہاں جو پھر آکے زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے تو ان کو یہاں پھر دفن کیا گیا یہ شہدہ اہد کی قبریں ہیں آگے پھر تھوڑا سا آگے چلیں گے تو یہاں مشہور ہے کہ سامنے جو جگہ نظر آ رہی ہے جو حجاج یہاں آتے ہیں یہ زیارت کرنے آتے ہیں کہ حضرت عثمان کی یہاں قبر ہے وہاں جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ خادم بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں کچھ ہدایات وغیرہ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ایک روایت کے مطابق یہ حضرت عثمان بن مضعون مولا امیر کائنات علی بن عبی طالب کے صحابی ہیں تو یہاں سے ہم یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے ہم پھر تھوڑا سا ادھر چلتے ہیں آگے قبر ہے جناب فاطمہ بنت عصد سلام اللہ علیہہ کی بی بی فاطمہ بنت عصد مولا امیر کائنات علی بن عبی طالب کی والدہ ان کی قبر ہے یہ تھوڑا سا ہم آگے جائیں گے تو دیوار ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ حضرت عثمان کی قبر سے سیدھا جب اتریں گے تو ایک قبر نظر آئے گی یہ ایک قول کے مطابق حضرت حلیمہ سادیہ کی جو رسول کریم کو جنہوں نے تھوڑی دیر کے لیے پالا تھا اور اہل سنت برادران کے نزدیک یعنی دودھ دیا تھا تو یہ حلیمہ سادیہ کی قبر تھی آگے یہ جو آپ کو قبر نظر آ رہی ہے تھوڑی سی اونچی دیوار ہے اس کے اندر قبر ہے بی بی فاطمہ بنت عصد سلام اللہ علیہہ کی یہاں سے پھر ہم واپس ٹرن لیں گے اور واپسی پہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہہ کی قبر انشاءاللہ جو ہی آپ بقی میں انٹر ہوتے ہیں سیدھے ہاتھ پہ اہل بیت کی قبریں ہیں بنات نبی زوجات نبی اور الٹے ہاتھ پہ بی بی ام البنین اور امات نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپیاں یہ جناب فاطمہ بنت عصد کی قبر ہے سامنے اور انشاءاللہ یہاں سے ہم واپس چلتے ہیں تو آخر میں انشاءاللہ بی بی ام البنین اور رسول کریم کی پھپیوں کی زیارت کرواتے ہیں اور پھر سامنے جو ہے وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جی بقی سے جو ہے وہ زیارت کر کے جب آپ واپسی نکلتے ہیں وہ انٹری والا باب ہے دروازہ ہے اور یہ ایکزٹ والا قریب قریب ہیں لیکن پورا چکر کاٹ کے آتے ہیں ساری زیارت کروائی ہیں جی یہ جو آپ کو بڑی دیوار کے ساتھ قبر چھوٹی چھوٹی دیوار نظر آ رہی ہے یہ ہے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ اور رسول کریم کی دو پھپیاں ہیں یہ سامنے آپ کو جو قبر نظر آ رہی ہو بڑی یہ قبر جو ہے وہ بی بی ام البنین اور دیگر بی بیوں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی جنت البقی کے مناظر ہیں روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے مسجد نبوی سے ملحق یہ جو مہین دروازہ ہے آپ کو نظر آ رہے جنت البقی کا اور اس طرف سیدھی طرف دروازے کے سیدھی طرف بورڈ نظر آ رہے اس کے ساتھ ہی اہل بیت اللہ علیہ السلام کی قبریں ہیں ویسے تو پورے جنت البقی میں اصحاب رسول اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں لیکن جو آئیمہ علیہ السلام اور منصوب ہے قبر مبارک بی بی سلام اللہ علیہ وہ اس ٹیلہ جو نظر آ رہے یہ جو قبروں کا اس کے بالکل نیچے کی طرف اور اس دروازے کے سامنے سیدھے ہاتھ پہ اور یہ جنت البقی کے مناظر ہیں بہت بڑا قبرستان ہے یہ بہت وسیع قبرستان ہے ہر طرف آپ کو حجاجِ کرام نظر آئیں گے لیکن قبر کی حالت یہی ہوگی پورے سعودی عرب میں جس کی بھی قبر ہے قبر کی حالت اسی طرح ہوگی کہیں تھوڑا سا مٹی کا ڈھیر نظر آئے گا اور پتھر نظر آئے گا کہیں مٹی بھی بالکل نظر نہیں آئے گی سیدھی زمین پر ایک پتھر کا ٹکڑا کوئی پختہ قبر نہیں بنانے دیتے نہ تختی لگانے دیتے ہیں اور نہ ہی خواتین زیارت کر سکتی ہیں قبر کی اور یہ پورا جو قبرستان ہے اس میں اہل بیت علیہ السلام کی قبور اصحاب رسول زوجات رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب جادے بیبی ام البنین صلی اللہ علیہ کافی متبرک شخصیات موجود ہیں اس میں یہ بہت وسیق قبرستان ہے بہت بڑا